اسلام علیکم ناظرین سیسین نیوز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور زفر یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے اسطال پیمز کے حوالے سے وفاقی دلالکمت اسلام آباد کا بڑا اسطال پیمز جہاں پر ڈاکٹروں کا مریضوں کے ساتھ ناروہ سلوک معمول بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں مریض زندگی اور موت کی کشم کشمے بیار و مددگار اللہ کی آس میں پڑے رہے چلاتے رہے کوئی نہ آیا تاہم کوئی شنوائی نہ ہوئی یہ آپ کو چیک کر لیں ڈاکٹر کے لیے کبھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں مریض تڑپ رہے اور ان کے پاس بہت ہے ہی نہیں ہے کسی قسم پر واضح رہے کے شعبہ حادثات کوئی سہرگاہ نہیں جہاں انسان شوک سے جائے وہاں پر ایسے مریض آتے ہیں جن کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں تو انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے لوائکین کے ساتھ بھیڑ بکریوں اور جانور والا سلوک کیا جاتا ہے ڈاکٹر سٹاف خوش گپہ میں مصروف سینئر ڈاکٹر غائب جنئر ڈاکٹرز ڈیوٹی فرائز فرضی ادا کرنے لگے سینئر ڈاکٹر کے کمروں کو تعلے جنئر ڈاکٹرز کی آنیا جانیا برقرار ہیں سیکیورٹی عملہ کی بھی مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے لوائکین کے ساتھ بتمیزی معمول بن گئی ہستال میں آئے مریض اور ان کے لوائکین نے وفاقی وزیر داخلہ ہیلتھ منسٹر اور وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہستال میں ڈاکٹرز نیرس انتظامیہ کا قبلہ درست فرمائے